موسیقی ہیلو ناظرین ایک اور پروگرام کے ساتھ سید اتیق الہسن حاضر ہے سیڈنیا آسٹیلیا سے ناظرین پچھلے چھتیس گھنٹوں میں پاکستان کے سیاستدان عمران خان پی ٹی آئی کے بانی سربرا کی شادی کے حوالے سے ان کی طلاق کے حوالے سے خبریں میڈیا کی شہ سرخیاں بنی ہوئی ہیں بے شک شادی ایک ذاتی مسئلہ ہے لیکن اگر ایک کسی انسان کی لائف پبلک لائف ہو خصوصی طور پر اگر کوئی سیاسی شخصیت ہو تو اس کی جو شریک حیات ہے وہ بھی پبلک لائف کا حصہ ہوتی ہے کیونکہ اگر ایک کوئی بھی سیاستدان جب ایک ملک کا سربرا بنتا ہے تو اس کی جو وائف ہے وہ خاتون اول کہلاتی ہے اور اس کو وہی پروٹوکول ملتا ہے جو کے ہیڈ آف اسٹیٹ کو ملتا ہے اور اسی طرح سے پھر ان کو خبروں میں بھی آتے ہیں ان کو وہ اس شریک حیات کو وائف کے حوالے سے بہت ان کو عزت بھی ملتی ہے اور ساری مومنٹس کو ان کو بقاعدہ پروٹوکول دیا جاتا ہے پاکستان کے میڈیا میں میں نے دیکھا کہ بہت سے نامور نام میڈیا کے حوالے سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ مہینوں سے اس بات کی خبر تھی کہ عمران خان اور رہام خان کے تنمیان ناچاقی تھی اختلاف پر عد بڑھ رہے تھے اور طلاف ہونے والی ہے لیکن انہوں نے یہ خبر کو عام نہیں کیا میں نے سوچا کہ اس پہ میں تجزیہ دوں کیونکہ ایک تو کئی حوالوں سے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے یہ ایک تو یہ کہ صحافت کے حوالے سے کوئی بھی خبر صحافی کے لیے عوام کی امانت ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص عوامی شخصیت ہو اور پھر اس کی اپنی اور اس کی شریکیات کی جو مومنٹس ہیں وہ بھی عوامی ہو جاتی ہیں اور ان کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کا تعلق عوام سے ہوتا ہے کیونکہ ان کی ہر ایکشن کا ان کے ہر عمل کا جو رییکشن ہے وہ عوام تک بھی پہنچتا ہے یا پہنچ سکتا ہے لہٰذا میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ یہ ذاتی نویت کا مسئلہ ہے اور اس پہ کوئی بات نہ کرے کیوں نہ کرے بات ہماری مثال اگر پاکستان کی مثال دوں تو بانی پاکستان محمد علی جناع کی مثال بھی سامنے ہے ان کے بھی تعلقات ان کے وائف سے جب بگڑنے شروع ہوئے تو اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی وائف کو ان کی جو سیاسی مصروفیات تھیں پبلک مصروفیات جو تھیں اس میں ٹائم نہیں دے پا رہے تھے اور پھر بلاخر وہ تعلقات اس نہج پہ پہنچے کے بعد تلاق تک گئی اور تلاق ہو گئی اور یہ بات جو میڈیا میں ذرائع باغ میں آ رہی تھی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ٹائم نہیں دے پا رہے تھے وہ بات پھر یوں تزدیک ہو گئی کہ اس کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بہن فاطمہ جنا نے کافی دفعہ ان کو اسرار کیا اور بھی فیملی کے جو ان کے بھائی وغیرہ تھے انہوں نے بھی کہا کہ آپ شادی کر لیں تو وہ غصہ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو میں کیا کام کر رہا ہوں اور مجھے اس پر سوچنے کے بھی ٹائم نہیں ہے اس طرف اور اس کے بعد جب بہرحال ان کی وائف کا بیمار ہنے لگی ان کو بہت صدمہ تھا اور جب ان کا انتقال ہوا اور اس میں محمد علی جنہ شریک ہوئے تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلی بار ان کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ روانسو تھے ان کو بہت افسوس تھا اپنی بیمی کا تو لہٰذا یہ بات کو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ جب سیاست میں آتے ہیں تو ان کا ہر عمل ان کا ہر جو فیصلہ ہے چاہے وہ ذاتی نویت کا ہو وہ عوام سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور اس کے ہر ذاتی فیصلے کو یہ اس طرح بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اپنی سوچ اس کے اپنے اکاسی کیسی ہے اگر ہم عمران خان کی لائف پر غور کریں تو ان کی پہلی شادی جو ہے وہ ہوئی ویسے تو میں نائنٹی فائیو میں ہوئی تھی لیکن ایک مہینے بعد انہوں نے جون نائنٹی سکس میں پھر لنڈن میں دوبارہ پہلی نائنٹی فائیو میں انہوں نے مختصر سے ایک شاہ نکاح کیا تھا پیریس میں پھر انہوں نے لنڈن میں بقائدہ طور پر انگلیش میں آفیس میں جا کے انہوں نے ریجسٹری کی جون نائنٹی سکس میں اور پھر اس طرح سے اگر کاؤنٹ کریں جون نائنٹی سکس سے تو وہ شادی آٹھ سال رہی اور جون نائنٹی فور میں طلاق ہوئی اور جمائمہ خان کے ساتھ انہوں نے شادی ہوئی اور جس سے دو ان کے بیٹے ہیں اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ ایک نائنٹی نائن میں پیدا ہوا جس جو اب تقریباً انیس سال کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ جون ٹو تھاؤزن فور میں جو اب آٹھ سال کا ہے اب ٹو تھاؤزن فور کے بعد طلاق ہو گئی ٹو تھاؤزن فورٹین آ گیا دس سال دس سال عمران کی لائف ایک پبلک لائف ہے اور اب وہ ایک پاکستان کے سرکردہ لیڈر ہیں نیشنل لیڈر ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ فیوچر کے پرائم منسٹر بھی ہوں تو اب ان کی ہر چیز جو ہے وہ اس نظر سے بھی دیکھی جائے گی تذیر نگار دیکھیں گے کہ ان کی سوچ کس طرح کی ہے اس کا پہلو کیا ہے اب جو ان کی شادی ہوئی رہام خان سے وہ اس وقت ہوئی جب ان کی اپنی پارٹی اور وہ خود بھی ایک بہت ہی کرٹیکل فیصلہ لے کر اسلام آباد میں دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک پاکستان ایک کرونس روڈ پہ تھا پی ٹی آئے اس حوالے سے اور لوگ سوچ رہے تھے کہ پاکستان میں ایک تبدیلی آئے گی اور پھر عمران خان نے ایک علال اعلان کیا کہ ایک نیا پاکستان بنے تاکہ میں شادی بھی کروں اور پھر جب ان کی شادی منظر عام پہ آئی تو یہ بھی کہا جانے لگا کہ شادی ان کی 31 اکتوبر 2014 کو ہوئی تھی جس کو جنوری میں بلاخر انہوں نے پبلک میں کرنا پڑا عام اور پھر ان کا جو نکاح بغیرہ ہوا اب اس کا علم کیونکہ نہیں ہے کہ وہ نکاح بھی ان کا 31 اکتوبر کوئی ہو گیا تھا یا دوبارہ پھر پندرہ جون کوئی ہوا جو کہ اوفیشلی اناؤنسمنٹ جب انہوں نے کیا تو پندرہ جون 2014 اگر 31 اکتوبر کو لگائیں تو 30 اکتوبر 2015 میں ان کی طلاق ہوئی تو تقریباً ایک سال اور اگر پھر ہم جنوری سے لگائیں تو تقریباً نو دس مہین ہے شادی کرنا ایک آپ ہر ایک کا حق بھی ہے اور اگر ہم ریلیجن کے حوالے سے دیکھیں مذہب کے حوالے سے تو ایک فرض بھی ہے کرنا چاہیے ایک 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 بلکل اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کون آدمی کہاں کس طرح شادی کر رہا ہے شادی ایک اپنا ذاتی مسئلہ ہے بلکل اس سے کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک سیاسی لیڈر ہے اور وہ شادی کس طرح ہوئی ہے اور پھر یہ بات آئے کہ جی وہاں کچھ لب افیر بھی رہا پسند کی شادی تھی دو مہینے اس کو چھپائے بھی جا رہا ہے یہ چیزیں پھر ایک اکاسی کرتی ہیں کہ آپ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں پولٹیکلی اور ذاتی نویت میں کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں تو یہ چیز جو ہے ایک لیڈر کی بہت کاؤنٹ کرتی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس پر عوام کو سوچنا چاہیے کیونکہ اگر میری ذاتی زندگی اور میرے ذاتی فیصلے ایک لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ وہ عجیب سے ہیں میں عجیب ورڈ اس لیے اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ میں کوئی سخت ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ لوگوں پہ اس پہ کوشن مارک ہے یہ کہہ لیجئے تو پھر جب انسان کی پروفیشنل لائف ہوتی ہے تو اس پہ بھی کہیں نہ کہیں کوشن مارک ضرور کھڑا ہوتا ہے تو اس حوالے سے ایک تھوڑا سا خاص کر کے پی ٹی آئی کے لیے اب اور عمران خان کے اپنی ذات کے لیے سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس کا اثر ہوا بہت زیادہ اور پھر جس طرح سے اس شادی سے پہلے اور شادی کے فوراں بعد بڑی بڑی باتیں اور پھر ایک جو روایتی طریقے سے ایک نوجوانوں کی شادی ہوتی ہے اس کو اس طرح لیا گیا کہنے کا مقصد ہے کہ امان خان چاہتے ان کو ایک شریکی حد کی ضرورت تھی ان کے ایک پارٹنر کی ضرورت تھی لونلی محسوس کر رہے تھے بلکل صحیح بات ہے ایسا ہو سکتا ہے تو پھر خاموشی سے بھی جیسے پاکستان کا کلچر ہے روایتی طور پر خاندانی طور پر ان کی بڑی بہنیں بھی ہیں ان سے کہتے ہیں خاموشی سے شادی کر لیتے کیونکہ ایک ضرورت ہے لیکن ان کی بہنیں بھی ان سے ناراض رہیں اور ایک اور بات اگر دیکھیں اگر سیاسی طور پر تو جب سے ریحام خان کے ساتھ شادی کی ہے ریحام خان کی جو سیاسی انگیجمنٹس تھیں جو ان کے بیانات تھے جو ان کے ایکٹ تھے وہ ہر دفعہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئے کے خلاف جا رہے ہیں وہ پی ٹی آئے کو اس سے نقصان ہو رہا ہے عمران خان نے ان کو منع کیا کہ آپ سیاسی معاملات میں انگیج نہ ہو اور یہ کہا بھی گیا کہ وہ اب نہیں ہوں گی لیکن پھر ان کو دیکھا گیا کہ وہ پھر جلسوں میں بیٹھی ہوئی تھی تو لگ رہا تھا کہ ریحام خان کا ایجنڈا سیاسی تھا وہ سیاست میں آنا چاہتی تھی یا پھر یہ ہے اب کچھ سپیکولیشنز ہو رہے ہیں کچھ سکینڈلز بھی ریومرز بھی آ رہی ہیں جن کا کوئی ابھی تک کوئی فیکٹس نہیں ہے حقیقت کیا ہے یہ ابھی منظر آم پر نہیں آیا ہے کہ آخر یہ کیوں ریحام خان نے اکتم اتنا جذباتی فیصلہ کیا پھر وہ کیوں نہیں عمران خان کے ساتھ ایک گھرلی وائب بن کے رہی وہ کیوں انسس کر رہی تھی کہ ان کو سیاست میں آنا ہے اور سیاست میں آنے کے بعد انہوں نے کیوں اس طرح سے بیان بازی کی جو کہ ایک امیچور تھی تو یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کوئی دس بارہ مہینے کا آسائیمنٹ تھا کیونکہ جتنے عرصے ریحام خان کی شادی عمران خان سے رہی اتنے عرصے عمران خان نے پولٹیکلی لوز کیا یہ ایک تجزیہ ہے اور میرا ذاتی تجزیہ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں لہٰذا اس شادی کی طلاق سے لوگ اب یہ باتیں کر رہے ہیں اور بڑے بڑے تجزیہ نگار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئے پر فرق نہیں پڑے گا میرے حساب سے جو سمجھدار طبقہ ہے جو تانے بانے جوڑتا ہے پرسنل چیزوں کو بھی ملاتا ہے پروفیشنل چیزوں سے سیاست سے انسان سے پرسنل ایکٹ سے اس کے حوالے سے ضرور عمران خان کی شخصیت پہ اثر پڑے گا ویسے بھی اگر انسان کی لائف میں اگر کوئی ان کی کسی کی لائف میں پرابلم اس طرح سے ہو کے اس میں ڈیورس ہو جائے تو ذہنی طور پر فرق پڑتا ہے جس سے عمران خان اس وقت گزر رہے ہوں گے اور ہماری دعا ہے یا میری دعا ہے کہ وہ اس سے جو ان کو ایک تکلیف ہوگی اس کی اس سے بہار آ جائیں لیکن یہ ساری تکلیفیں عمران خان نے خود خریدی تھی خود خریدی ہیں تو ان کو سوچنا پڑے گا اور جیسے میں نے قائد اظم حمد علی کا مثال دی کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ وہاں تک دیکھ سکتا ہے جہاں تک اس کے فالور نہیں دیکھتے اور اس بیس پہ وہ فیصلے کرتا ہے اور جب وہ فیصلے کرتا ہے تو اپنی ذات میں بھی جب وہ فیصلے کرتا ہے تو وہی ضرور سوچتا ہے کہ کیا اس فیصلے کا اثر جو میری فالو کر رہے ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا اور جو پبلک لائف کا میری مشن ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا یہ ضرور سیاثردان سوچتا ہے دیکھی آئندہ کیا ہوتا ہے یہ فیصلہ طلاق کا جو منظر عام پہ آیا ہے اس وقت آیا جب پاکستان میں اگلے چوبیس گھنٹے میں سندھ میں اور پنجاب میں بلدیاتی انتخاب ہو رہے تھے آج بلدیاتی انتخاب ہے تو اس حوالے سے بھی سوچئے کہ ریحان خان کا عمران خان سے شادی کرنے کا آخر ایجنڈا کیا تھا اگلے پروڑیم کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا خدا حافظ